تلنگانہ کے حجاج اکرام کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے دو فلائٹس میں تقریباً تین سو حجاج شہر حیدرباد پہنچ گئے تلنگانہ سے سعادت حج کے لیے سعودی عرب روانہ ہونے والے تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے حجاج اکرام کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے حیدرباد کے شمشباد انٹرناشنل ائرپورٹ پر دو فلائٹس کے ذریعے تین سو حاجی حضرات شہر پہنچے پہلی فلائٹ صبح آٹھ بجے پہنچی جبکہ دوسری فلائٹ صبح آٹھ بج کر پندرہ منٹ پر پہنچی ائرپورٹ پر کافی زیادہ جذباتی مناظر دیکھے گئے جہاں پر حاجی اور ان کے رشتہ دار دار اشکبار دیکھے گئے ائرپورٹ پر وزیر داخلہ محمد محمد علی صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد سلیم اور دگر عہدداروں نے تمام حاجیوں کا شاندار طریقے سے استقبال کیا حاجیوں کا آخری خافلہ تیس جولائی کو حیدرباد پہنچے گا تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی سے تقریباً پانچ ہزار پانچ سو تریاسی حجاج اکرام نے فریضہ حج کی تکمیل کی ہے جبکہ کرناٹک کے آٹھ سو سینسٹھ مہاراستہ کے پانچ سو اٹھائیس اندرپردیش کے انچاس بیہار سے تین چھتیز گھڑ کے ساتھ جھارکن کے دو اور تامیلانڈوں کے ایک حاجی کی حیدرباد ایمبارگیشن پوائنٹ سے روانگی عمل میں آئی تھی حیدرباد ایمبارگیشن پوائنٹ سے جملہ سات ہزار چوریانلیس آزیمن حج کی روانگی عمل میں آئی تھی جمعیرات تک تلنگانہ کے پانچ حاجیوں کی موت کی اطلاع ملی ہے لگیچ ایڈیا میں حجاج کے سامن کی منتقلی اور حوالگی کے لیے مناسب بندوبست بھی کیا جا رہا ہے کسٹم کلیرنس اور ایمبارگیشن کے دوران حجاج کو سہولتیں فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے وزیٹرز کے لیے بیٹھنے کا بھی بہترین طریقے سے انتظام کیا جا رہا اللہ کا کرمہ کے پورے حاجیہ پہلی فلائٹ تھی حجاج کا کرام جو ہے سب پورے فیملیز وغیرہ جو جو بھی حج کو گئے تھے اللہ کا کرم رہا کہ کوئی بھی شکایت نہیں کریں کچھ لوگوں کو ہاں پر پریشانی تھوڑے کچھ مزدر فارم ہے کچھ لوگوں کو ویٹنگ لسکے تھے کچھ لوگوں کو پانچے لوگوں کو بللنگ کا کچھ پرابلم ہوا پرابلم ہو تو دھوٹ دے دیئے بللنگ بس لوگ مگر بہت سارے لوگ آج جو فلائٹ ہے یوں لوگ تو بہت خوش ہوگے ہیں تو اچھا رہا ہے انتظام ہوئے بلکے ہم لوگ اٹھا دھوائیں دیکھے گئے اللہ کا کرم راج سبح میں میں ہمارے ہوم میریسٹر ہمارے آفیسرز ہچ کے میٹی کے میمبرز ہم لوگ سبح ملکر آج وہاں پر گئے اور استقبال کر آمیں آج ہوں گا ہم ہمارے ہوم میریسٹر صاحب محمد علی صاحب سبح لگ ملکر آج ہوں گا استقبال کریں ہم لوگ گلکوشی کریں ہم آج ہوں گی ائرپورٹ پہ اندر جا کے اور وہ لوگ بھی دعائیں دے رہتے ہیں اللہ کے کرم سے اور ہم لوگ ہمارے طرف سے جو بھی پوشیشیں ہیں ہم لوگ پورا کریں اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم کرتے رہیں گے ہم کو اللہ تعالی خدمت کا موقع دیا اور آنے والے ٹائم میں بھی کچھ بھی ہے تو ہم لوگ اس کو ریکٹیفائی کریں گے جو بھی پوتا ہے کچھ بھی اگر وہاں کوئی ہے تو یا تیلنگانے میں تو کوئی ایک پیسے کا کمپلینٹ نہیں ہے کیرپورٹ پہ ہے نا حج ہوس میں ہے نا ٹائم ہی نہیں سعودی میں کچھ بھی جو بھی مکہ میں ہے یا مدینے میں جو کچھ بھی اگر ایسا ہے تو ہم سنڈرل گورنمنٹ کو بات کر کے آل انڈیا حج کمیڈی سی او وغیرہ کو ہم میلسٹری میں بات کریں گے ہم سنڈرل کے بات کر کے اللہ چاہے تو اس کو ریکٹیفائی کریں گے اور میں حج اکرام کو جتنے آئے ہیں ان کے فیملیوں کو سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آج کر گیا ہے اور چالیس دن تک دعا ہے خوبول ہوتی اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے حجی سیفان صحیح سلامت کون سے ہے اور فلائٹ ایک گھنڈہ پہلے آگئی جو آٹھ بجے آنے کی تھی آٹھ پاس پر سات بج کے دس منٹ کو لائٹ ہوگی مجھے مجھے مجھے